بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچتا رہے اور آپ معلومات بروقت حاصل کرتے رہیں خبر یہ ہے کہ اب یو اے ای کے تمام ریزیڈنٹس ریزیڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس ریزیڈنٹس ویزا ہے یا جن کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہے اب وہ اپنے ریزیڈنٹس ویزا یا ایمریٹس آئی ڈی پر جتنی بھی آپ کی پرسنل معلومات ہیں اگر آپ ان کو تبدیل کرنا چاہیں تو یہ عمل آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ فیڈرل آتھارٹی فر سیٹیزنشپ ایڈ ایڈنٹفیکیشن جیسے کسی زمانے میں آئی سی اے کہتے تھے آپ شاید آئی سی پی کہتے ہیں یہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اس کی ایپ سمارٹ ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس میں آپ اپنا ایمریٹس آئی ڈی انٹر کریں گے کلک کریں گے اس کے بعد ایک اپلیکیشن ایپ فارم سب سامنے آ جائے گا اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سی جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں پرسنل ڈیٹیلز ہیں کون سے کوائف ہیں جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کون سے کوائف تبدیل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس میں جو موڈیفکیشن کر سکتے ہیں یہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں پرسنل انفرمیشن یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کا نام کی پاسپورٹ میں تبدیل ہو چکا ہے آپ کا میریٹل سٹیٹس یعنی آپ کی جو ازدواجی حصیت ہے اگر آپ پہلے شادی شدہ تھے آپ نہیں رہے یا پہلے غیر شادی شدہ تھے اور اب شادی شدہ ہو گئے ہیں اس طرح کی جو معلومات ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ پروفیشن یعنی آپ کا پروفیشن اگر بدل گیا ہے پہلے اگر آپ مثال کے طور پر ٹیچر تھے اور اب آپ جو ہیں وہ بزنسمن بن گئے ہیں یا پہلے آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے تھے اور اب آپ کوئی ملادمت کر رہے ہیں یعنی اب آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں انجنئر بن گئے ہیں پہلے آپ سٹوڈنٹ تھے یعنی جو بھی پروفیشن ہے آپ کا پیشہ وہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاسپورٹ انفرمیشن پاسپورٹ میں اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے پاسپورٹ کا نمبر چینج ہوا ہے پاسپورٹ میں آپ کا نام آپ کی ولدیت کے حوالے سے کوئی بھی تبدیلی ہوئی ہے جگہ جس شہر سے ہیں آپ اپنے ملک میں جس صوبے سے ہیں اس شہر کی سکونت آپ کی ریزیڈنسی چینج ہوئی ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں ایون نیشنیلٹی مثال کے طور پر اگر آپ انڈیا کے نیشنل تھے یا ہیں یا پاکستان کے نیشنل تھے یا ہیں یا کسی اور ملک کے نیشنل تھے یا ہیں تو آپ کی نیشنیلٹی تبدیل ہو گئی ہے کسی اور ملک کی نیشنیلٹی مل گئی ہے تو وہ بھی آپ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے اس ایپ کے ذریعے آن لائن سب سے پہلے تو آپ کا کلرڈ آئی ڈی فوٹوز یعنی آپ کا جو آئی ڈی کے تصویریں ہیں وہ کلرڈ ہونی چاہیے پاسپورٹ کی کاپی آپ نے اس میں اپلوڈ کرنی ہے اور اگر آپ وہاں پر کسی سپانسرشپ پر ہیں کوئی سپانسر ہے آپ کا تو اس کی طرف سے یہ جو یہ جو تبدیلی کرنے کی جو ریکویسٹ ہے وہ ایک این او سی کہہ لیں یا ریکویسٹ کہہ لیں وہ بھی ضروری ہے اس کام کے لیے ورنہ یہ آپ اپنے ریزنس ویزا یا ایمیرٹس آئی ڈی میں تبدیلی نہیں کر سکتے کاپی آف دی ایمیرٹس آئی ڈی کارڈ فرانٹ اینڈ بیٹ یعنی ایمیرٹس آئی ڈی کارڈ کی جو کاپی ہے وہ اس کا اگلا سامنے والا حصہ اور بیک والا حصہ جو آپ کو پتا ہے اس پر تصویر ہوتی ہے باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ آپ نے لازمی اس کے ساتھ اپلوڈ کرنی ہے اب اس پرسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو دو سو درہم فی جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے چاہے آپ نے ایک تبدیلی کرنی ہے چاہے آپ نے دو تبدیلیاں کرنی ہے چتنی بھی تبدیلیاں آپ نے کرنی ہے آپ نے اس ریزنس ویزے میں اپڈیٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو دو سو درہم کی فیس ادا کرنا ہوگی اور اگر آپ کی یہ اپلیکیشن رییکٹ ہو جاتی ہے مسترد ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے چاہے اس میں معلومات کم ہیں یا اس میں آپ نے کوئی اس میں کوئی تفریق آ جاتی ہے غلطی آ جاتی ہے تو آپ کو یہ دو سو درہم کی رقم جو ہے وہ ریفرنڈ کر دی جائے گی یعنی آپ کی یہ رقم ڈوبے گی نہیں یہ ایک اچھی بات ہے بہت کار یہ ہوتا ہے کہ نان ریفرنڈبل فیس وصول کر لی جاتی ہے کہ اپلیکیشن رییکٹ ہو جائے تو وہ فیس گئی لیکن اس صورت میں اگر آپ کی اپلیکیشن رییکٹ ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی فیس جو ہے دو سو درہم واپس مل جائے گی لیکن یہ سارے کام اگر آپ پڑے لکھے ہیں اگر آپ پڑے لکھے نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے کسی ساتھی سے کہہ سکتے ہیں وہ سمارٹ فون پر لیپ ٹاپ پر یہ ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر رہی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اس کے لیے اب آپ کو کسی ویزا سینٹر آمر سینٹر ٹائپ ایک سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سارا کام آپ گھر بیٹھے دفتر میں بیٹھے گاڑی میں بیٹھے خود کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آتی ہوں گی آپ کے لیے مفید ہوتی ہوں گی آپ اپنی فیڈ بیک سے اگاہ کرتے رہیے گا اس طرح کی تمام جو مزید انفرمیشن ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو اینویل ڈیو انکریمنٹ ہوتی ہے یعنی تنخواہ میں اضافہ وہ کانٹریٹ میں لکھا ہوتا ہے لیکن آپ کا امپلائر آپ کو وہ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں آپ کے کیا حقوق ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس امپلائر کے خلاف یہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی تب تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ